صل اللہ علیہ وسلم اللہم صل على محمد نبی الامی وعلا آلہ وسلم تسلیما اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسولہ الكریم بخاری شریف اور کتاب مواقعیت السلات جاری ہے آج جو باب ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے المسلی ینا جی ربہو عز و جل کہ نمازی اپنے رب عز و جل سے مناجات کرتا ہے یعنی نمازی جو ہے وہ اللہ تعالی سے باتیں کرتا ہے اللہ سے دعائیں کرتا ہے اللہ کے آگے اپنی عرضیں رکھتا ہے اور یہ بہت بڑی سعادت اور عزاز کی بات ہے تو اس سعادت کے لیے یہ مواقعیت السلات میں آرہا نا کہ نماز کے اوقات میں تو یہ ایک سعادت ہے اس کا ایک شوق ہونا چاہیے اور اس کے لیے جلدی اللہ کے زور جانا چاہیے نماز جلد پڑھنے چاہیے اس میں تاخیر جو ہے وہ مناسب نہیں ہے اور اس میں حدیث جو لائیں ہیں محمد خاری حدیث نمبر 508 اور 509 دو حدیث دیکھتے ہیں انشاءاللہ حدیث ہے یہاں ویسے حدیث پہلے بھی پڑھ چکے ہیں پہلے اس باب میں تھی کہ مسجد میں تھوکنا نہیں چاہیے یعنی قبلے کی طرف موں کر کے نہیں تھوکنا چاہیے اور اسی حدیث کو یہاں دوسرے باب میں دوسرے عنوان کے ساتھ لائے ہیں حدیث ہے حدیثنا مسلم من ابراہیم وقالا حدیثنا حشاب من ان قطادا ان انس رضی اللہ تعالیٰ انہو قالا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا احدکم اذا صلی اللہ ینا جی ربہو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہو یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب کے ساتھ مناجات کرتا ہے یعنی مناجات کا مطلب ہے تو اپنے رب کے ساتھ مناجات کرتا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ دائیں طرف نہ ٹھکے البتہ اپنے بائیں پاؤں کے نیچے ٹھک سکتا ہے ہم نے سشی پڑھ چکے ہیں کہ کچھی مسجد اور کچھی جگہ پر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں تو بائیں طرف مٹی بے اور اس کے پر پاؤں رکھ کے اس کو دبا سکتا ہے وقالا سعید انہو اور سعید کہتے ہیں ان قطادا قداتا سے وہ رفایت کرتے ہیں کہ اپنے سامنے نہ ٹھکے اور دائیں طرف نہ ٹھکے لیکن بائیں طرف یا اپنے قدم کے نیچے قدموں کے نیچے ٹھک سکتا ہے وقالا شعب اور شبہ کہتے ہیں لَا يَبْزُقُ بَيْنَ يَدَيَّ وَلَا عَيَّمِينَ وَلَاكِنْ عَنْ جِسَا رَهِ اور تَحْتَ قَدَمَئِ کہ اپنے سامنے نہ ٹھکو اور دائیں طرف نہ ٹھکو لیکن بائیں طرف یا پاؤں کے نیچے ٹھک سکتے ہو وقالا حمیدن انہوں نے حمید کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يَبْزُقْ بِيْقِبْلَتِ وَلَا عَيَّمِينَ وَلَاكِنَا نِيُسَارَي يَوْتَا تَقْدَمَئِ سب ایک ہی عنوان پہ ہیں کہ سامنے نہ ٹھکو دائیں طرف نہ ٹھکو اور بائیں طرف اور قدموں کے نیچے ٹھک سکتے ہو تو ٹھکنا ایک موضوع تھا جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں لیکن یہاں جو اصل بات کیا ہے کہ تم میں سے جب کوئی شخص نواز پڑھتا ہے تو اپنے رب کے ساتھ مناجات کرتا ہے اور مناجات کیا ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کے ساتھ گفتگو کرنا راز و نیاز کرنا اور جس وقت تو نماز میں مشکول ہوتا ہے تو اس وقت تو اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ رہا ہوتا ہے اور اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے یہ حدیث کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے احسان کی یہ ہم بابل ایمان میں اس کو پڑھ چکے ہیں تو ایک شخص جو نماز میں اپنے پروردگار کے ساتھ باتیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ضرور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور اللہ سے جو معافیہ مانگتا ہے یہ سب مناجات ہیں گویا نماز جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی میراج بھی قرار دیا نماز ایک انتہائی بلندی ہے جہاں پہ ایک انسان پہنچ سکتا ہے اور وہ بلندی کیا ہے کہ اس وقت براہ حراست اپنے رب کے ساتھ گفتگو کرتا ہے اللہ کے ساتھ ملاقات کرتا ہے اور اس ملاقات میں اللہ کے حضور اپنی عرض رکھتا ہے اس کے سامنے اپنی حجات رکھتا ہے اس کے سامنے استغفار کرتا ہے اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اس سے وہ جنت مانگتا ہے دوزخ سے پناہ مانگتا ہے ساری باتیں اللہ سے کر رہا ہوتا ہے جو کچھ ہم چاہتے ہیں ہم سجدے میں ہم تحیات کے بعد کی دعاوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی دعائیں ہیں سب بہترین مناجات ہیں اور کیفیت ہماری جو ہے کیا ہونی چاہیے صدی سے میں پتا چال رہی ہے تو اس نماز کے اندر ایک ذوق اور شوق ہونا چاہیے اور نماز میں دیر نہیں کرنی چاہیے نماز کا وقت ہو جائے تو شوق کے ساتھ جائیں اور اللہ کے ساتھ کھڑے ہو کے باتیں کریں جیسے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا قول بھی آتا ہے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو اس وقت میں قرآن پڑھتا ہوں تو امام بخاری اس حدیث کو موقعی تصلاحات میں اس لئے لائے ہیں کہ نماز کی طرف ہمیں شوق کے ساتھ اور جلد از جلد لپکنا چاہیے اور واقعی جو احتیاطیں ہیں وہ ہم سب پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ نماز میں جیسے تھوکنا اور دوسری حرکتیں کرنا جو کہ خشور کا منافع ہوتی ہیں ان سب سے ہمیں پریس کرنا چاہیے یہ حدیث آگے ہے پانچ سو نو اور یہ حدیث جو ہے یہ حضرت نصر اللہ تعالی انہوں سے یہ روایت ہے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے میں اعتدال سجود میں اعتدال اور اعتمنان سے کام لیا کرو اور اپنے بازو جو ہیں وہ زمین پر کتے کی طرح نہ پھیلاو اور نہ اپنے دائیں طرف تھوکے کیونکہ ایک شخص جو ہے اس وقت اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے یہ حدیث بھی ہم پیچھے پڑ چکے ہیں مسجد کے عداب میں لیکن یہاں پہ جو امام بخالیلہ ہیں وہ اسی باب میں ہیں جو زوق اور شوق اور مناجات نماز کے اندر ہونی چاہیے اور یہاں ایک اور حکم ہمیں دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ سجدے سجدوں میں اعتدال اور اعتمنان سے کام لیا کرو مطلب کیا ہے کہ سجدہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بس زمین پہ سا ٹکایا اور فوراں اٹھا لیا جیسے آج کا لکسریت ہماری نماز پڑتی ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کس طرح پڑتے ہیں کہ رکو میں گئے اور بس اٹھ گئے اور سجدے کھڑے بھی نہیں ہوئے تو سجدہ میں چلے گئے اور سجدہ میں سا ٹکا بھی نہیں تو اٹھ گیا کس طرح سے وہ تصمیح تین دفعہ بھی پوری کرتے ہیں اور کتنی رفتار سے پڑتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا تو یہ نماز کے ساتھ یعنی اس کو نماز کی چوری کہا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوری قرار دیا ہے اور اس نماز کو ناپسند کیا گیا ہے ساہرین اللہ سے منجات کرنی ہے اللہ سے باتیں کرنی ہے اللہ سے دعائیں مانگنی ہے تو وہ سجدہ کیسا ہونا چاہیے اور اللہ نے تو فرمایا قرآن کے اندر سورة قرآن کے اندر جو آتا ہے کہ وَسْجُدْ وَقْتَرِبْ کہ سجدہ کر اور اللہ کے قریب ہو جاؤ سجدہ قربت کا ایک ذریعہ ہے اللہ کے ساتھ قرب کا ذریعہ ہے قرب الہی کا ذریعہ ہے تو قرب الہی حاصل کرنے کے لیے اس کے قدموں میں اس کے سامنے سر اتنی دیر تو ٹکائیں کہ کوئی بات کرسکیں اس کے سامنے کوئی عرض اور معروض کرسکیں ظاہر ہے سجدے میں ہم نے اردو میں یا پنجابی میں باتیں تو نہیں کرنی لیکن اللہ تمہارے دل کی کیا فیاد کو سمجھ رہا ہوتا ہے ہم دل کے اندر جو بات کریں اللہ اس کو جانتا ہے اور جو مطلب مسنون مناجات ہیں جو مسنون تصویحات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے وہ ہمیں آنے چاہیے اور ہم اتنا نہیں کہ بس تین دفعہ کا سبانہ ربی اللہ علیہ بھی اس طرح پڑھیں کہ ساٹھ ٹکتے ہی اٹھ جائے اور پتا بھی نہیں چلے کہ تین دفعہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا یہ غفلت کی نماز ہوتی ہے اور اس طرح کے غفلت کی نماز جو ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا کہ ایسی نماز اللہ سے دور کرتی ہے اللہ کے قریب نہیں کرتی ہے ایسے نماز سے رنج اور درماندگی حاصل ہوتی ہے تو سجدہ تو قرب الہی کی علامت ہے سجدہ تو قرب الہی کا ذریعہ ہے تو ہم سجدہ ایسا کریں کہ اس کے اندر اللہ سے دل لگائیں اور سر ٹکائیں سجدے میں اور اپنی جو کم وائیگی ہے اس کا احساس کریں اپنی بے بسی کا احساس کریں اللہ کے سامنے اور اپنی کمزوری کا اعلان اور اظہار اور اعتراف کریں جیسے آتا ہے کہ سجدہ میں اقرار کریں کہ اللہ تیری نعمتوں کا اقرار ہے اپنے گناہوں کا اقرار ہے کیفیات ہماری وہ والی ہوں تو ہمارا سجدہ جو ہے یہ مناجات کا ایک نظریہ ہونا چاہیے اور سجدہ ہماری آجزی کا اظہار ہونا چاہیے نماز کا ایک روحانی باطنی پہلو اور ایک ظاہری پہلو تو ظاہری پہلو تو یہ ہے کہ ہم اپنا سرزمین پر رکھ دیتے ہیں لیکن باطنی پہلو کیا ہے کہ ہم سرزمین پر کیوں رکھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بالکل آجز سمجھتے ہیں اللہ کے مقابلے میں ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تیرے مقابلے میں ہمارے اندر کوئی طاقت کوئی قدرت نہیں ہے اور حقیقتا نہیں ہے نہ ہمارا اپنے دنیا میں آنے پہ اختیار ہے نہ دنیا سے جانے پہ اختیار ہے نہ ہمارا اپنی سانس پہ اختیار ہے نہ ہمارا اپنے دل پہ اختیار ہے ہم کسی بھی چیز کو خود کنٹرول نہیں کر سکتے ہمارے اندر کے سارے نظام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں ہماری تقدیر اللہ نے لکھی ہے ہماری ساری حاجات اللہ سے وابستہ ہیں اور وہ اللہ ہے جس کی مہربانی اور جس کی رحمتوں سے ہم زندگی گزار رہے ہیں تو اس اللہ کے سامنے ہمارا سجدہ کیسا ہونا چاہیے تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سجدے میں اتدال اور اتمنان سے کام لیا کرو سجدہ تھونگا نہ مارا کرو یعنی انہوں نے نہیں فرمائی میں کہہ رہی ہوں کہ سجدہ تھونگا نہ مارا کرو جیسے چڑیا ذرا سا تھونگا مارتی ہے زمین پر اس طرح نہیں جیسے چوگ لینے کے لیے یا دانہ چننے کے لیے تو ہمیں سجدے کے اندر اتدال اور اتمنان اگر ہوگا تو یہ ہماری نماز کی بہتری کی اور نماز کے اندر خشو کی علامت ہوگی اور دوسرا حکم دیا کہ اپنے کلائیوں کو زمین پر کتے کی طرح نہ پھیلائے تو یہ حکم بھی بڑا ہے میں کہ جب ہم سجدے میں جائیں تو ہمارے ہاتھ اس طرح سے ہوں کہ کونیاں جو ہوں زمین پر نہ لگی ہوں کونیاں اٹھی ہوئی ہوں میں نے دیکھا ہے کہ مرد تو اسی طرح ہی پڑھتی ہیں کونیاں اٹھا کے پڑھتی ہیں لیکن خواتین جو ہیں وہ اکثر خواتین کو دیکھا ہے کہ وہ بڑے آرام سے پوری کے پوری زمین پر لیٹ جاتی ہیں یہ درست ہے کہ خواتین کو ذرا سمٹ کے سجدہ کرنا چاہیے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پوری کونیاں بھی اور بالکل اس طرح سے زمین کے ساتھ لگ جائیں کہ سجدے کی کیفیت ہی پیدا نہ ہو تو کونیاں اوپر اٹھی ہونی چاہیے اور میں آپ کے بات پر بتا ہوں کہ نماز کے جو فیزیکل یا جسمانی فوائد ہیں وہ ایک ورزش کا انداز بھی ہے اگرچہ نماز ورزش نہیں ہے لیکن فائدے ہمیں وہ سب مل جاتے ہیں جب ہم دن میں پانچ دفعہ اور ایک ایک وقت میں بارہ رکھتے ہیں اور کبھی آٹھ رکھتے ہیں اور کبھی سترہ رکھتے ہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اتنی دفعہ ہم اوپر نیچے ہوتے ہیں سجدہ کرتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں رکو کرتے ہیں یہ ایک ایسی ورزش ہوتی ہے جو ہمارے جسم کے سارے جوڑ ان کو ہلا دیتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہترین نظام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کا طریقہ تیہ کیا ہے ایک بہترین طریقہ ہے جس میں آپ کو کسی یوگا کی اگر نماز صحیح طرح پڑھی جائے تو دوسری بہت ساری ورزشوں کی ضرورت نہیں رہتی تو جب ہم سجدہ اس طرح کرتے ہیں کہ ہماری کونیاں زمین سے اٹھیویں ہوں اور ہاتھ اس کے لئے ہمیں سر سے ذرا پیچھے رکھنے پڑتے ہیں سر سے ذرا سے پیچھے ہاتھ رکھیں گے تو ہماری کونیاں آٹومیٹکلی اٹھیویں ہوں گی پھر وہ لگیں گی نہیں زمین کے ساتھ اور جتنا ہم ہاتھ آگے کرتے جائیں گے سر سے آگے بڑھا دیں گے اتنی کونیاں نیچے لگیں گی تو اس لئے ہاتھ پیچھے رکھے جب ہم کرتے ہیں تو اس سے ہمارے بازو ہمارے کندے دونوں کے اندر کھچاؤ پیدا ہوتا ہے اور یہ بزاعت خود ایک ورزش ہوتی ہے اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ورزش کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی نماز کے زمن میں ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اس کو ورزش سمجھا جائے لیکن یہ وہ زمنی فوائد ہیں جو ہمیں حاصل ہوتے ہیں تو اس لئے سجدے میں ہمیں بالکل خیال رکھنا چاہیے کہ ہاتھ ذرا سے سر سے پیچھے ہوں اور اس کی وجہ سے انشاءاللہ ہماری کونیاں نہیں لگیں گی اور ہم اس چیز کو شعوری طور پر یاد رکھیں کہ کونیاں اٹھی ہوئی ہوں گی اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیح دیا کہ کلائیوں کے زمین پر کتے کی طرح نہ پھیلائیں تو یہ ظاہر ہے بڑا کتے کو ہم دیکھتی ہیں کس طرح بیٹھا ہوتا ہے تو یہ پوسٹر جو ہے یہ جو انداز ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے اور جب تھوک نہ ہو تو اپنے سامنے یا دائیں جانب نہ تھوکے کیونکہ وہ اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے یہ بات ہم پیچھے پڑ چکے ہیں تو ان دو حدیث سے میں یہ پتا چلتا ہے کہ نماز اللہ کے ساتھ مناجات ہے اللہ کے ساتھ گفتگو ہے اللہ کے سامنے عرض اور معروض ہے تو اس میں ایک تو جلدی کرنی چاہیے نماز کا وقت ہو جائے تو اس میں بلا وجہ دیر نہ کریں اور نماز کے عداب کا خیال رکھیں رکوع اور سجود مکمل کریں اور نماز کے اندر جو ایسی چیزیں ہیں تھکنا ہے یا کوئی اور چیز ہے جو ہمارے خوشیوں کو متاثر کرنے والی ہے تو اس میں جو ہدایت دی گئی ہیں ان کا خیال رکھیں اور نماز کو اچھی طرح سے عدا کریں تاکہ اللہ کے حضور ہمارے لئے مخشش کا ذریعہ ہو واقعی و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم